بینکوک سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر تھائی لینڈ کے جنوبی صوبے نارتھے وارٹ میں فائر ٹریکرز کی گودام میں دھماکے میں 12 افراد ہلاک اور 121 زکمی ہو گئے جبکہ ہلاکتوں میں اضافہ کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے آدمی خبر ساندارے کے مطابق تھائی لینڈ کے شہر سونگائی کلوک میں واقعہ میں فائر ٹریکرز کی گودام میں زوردار دھماکہ ہوا اور خوفناک آگ بھڑک اٹھی بھڑکتی آگ نے دو سو سے زائد مکان آگ کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا دھماکے اور آتش زدگی سے گودام کی چھت بھی گر گئی دھماکے گودام کی چھت گرنے اور آتش زدگی میں کم سے کم 12 افراد ہلاک اور 121 زکمی ہو گئے تھائی لینڈ پولیس کا کہنا ہے کہ گیر کانونی طور پر قائم فائر ٹریکرز کی گودام میں تدائی تحقیقات میں دھماکے کی وجہ وہاں رحمتی کاموں کے دوران ویلڈنگ کا ہونا ہے